مولا سرکار دے بھوئے تے زندگی ہدا مزا آوے سرکار کر لینا ظلم جدوی کوئی اپنیاں جانا تھے کر لینا ظلم جدوی کوئی اپنیاں جانا تھے رب آکھی میں بخشاں گا سرکار بھوئے تے رب آکھی میں بخشاں گا سرکار دے بھوئے تے میرے کملی والے اکواری بھولا مولا سرکار دے بھوئے تے زندگی ہدا مزا آبی دل دار دے بھوئے تے آب آب دیوکار اللہ رب علی زدہ بڑا کرمیں جو ایسی سونی دعا آپ ہاں سارے مل کے منگی ہے میرا عیبان ہے کہ اللہ تعالی یقیناً وہ دن لائے گا کہاں ہم جیسے گناہگار اور کہاں سرکار کا مدینہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ ہمیں مدینے پہنچائے اور ہم سب کو باعدب حاضری پیش کرنے کی توفیق اتاف فرمائے آب آب رمضان المبارک کی برکت والی گھنیاں ہیں میں اور آپ اللہ کے گھر میں اس کے حضور سربس وجود ہونے کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اتاف فرمائے رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے اس ماہ مقدس میں قرآن جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے صرف قرآن نہیں بلکہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب صحیفے دینے کی باری آئی تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں عطا کی ہے حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب زبور دینا چاہی تو وہ بھی رمضان المبارک کے مہینہ میں حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے تورات اتا فرمائی وہ مہینہ بھی رمضان کا مہینہ اور عیسیٰ روح اللہ کو جب اللہ تعالی نے انجیل اتا فرمائی تو وہ بھی رمضان کے مقدس مہینے میں تو آپ خود اندازہ لگائیں جب ہر صحیفہ ہر کتاب اس مقدس مہینے میں نازل ہو رہی ہے تو آپ اس کی اہمیت کا خوب اندازہ لگائیں جب اللہ تعالی انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے کتابیں اس مہینے میں اتا کر رہا ہے تو پھر میرا ایمان ہے جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ تعالی اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے پہلا جملہ آپ نے اس مہینے کے حوالے سے سمات فرمایا دوسری بات اس سلسلے کی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی بہترین اور محزوز ہونے والی بات ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں جب بھی یہ رمضان کا مہینہ آتا آپ اس مہینے کے آنے سے ایک دن پہلے رمضان المبارک کے آنے کا جشن مناتے اس کا استقبال کرتے صحابہ اکرام کے جمع غفیر کو جمع فرما کر حضور خطبہ ارشاد فرماتے اور اس مہینے کے فضائل اور اس کی براقات اپنے تمام صحابہ اکرام کو گوشت گزار کرتے اس لیے کہ کوئی اس کے ایک لمحے سے بھی محروم نہ ہو ہر لمحے سے فائد یہ جناب والا وہ جریل القدر صحابی ہیں جو عربی نہیں ہیں بلکہ عجمی ہیں عجم سے تعلق رکھنے والے ہم سب بھی عربی نہیں ہیں بلکہ عجمی ہیں لہذا اداس ہونے کی ضرورت نہیں عجمیوں کی حاضری بھی سرکار کی بارگاہ میں لگی ہوئی ہے حضرت سلمان فارسی عجمی فارسی بولنے والے فارس سے ان کا تعلق ہے اس وجہ سے آپ کو فارسی کہتے ہیں اور دوسری نسبت آپ کو جو سرکار سے حاصل ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے صحابہ میں ایک تو سب سے زیادہ عمر حضرت انس بن مالک کی ہے اور دوسرے جس صحابی کی ہے وہ حضرت سلمان فارسی ہیں طویل عمر والے لمبی عمر والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی یہ ایک یہودی نیک عالم کے خلیفہ تھے ان کا کام کرتے تھے ان کے ساتھ رہتے تھے ابھی حضور علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا یہ اس وقت کی بات ہے تو وہ یہودی عالم راہب جحفاؤ تو نے لگا تو اس نے کہا تم نے میری بڑی خدمت کی ہے تو میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس بھیجوں گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو مجھے یقین ہے وہ تمہیں اس نبی کے پاس بھیجے گا جو آخری نبی بن کر آئے گا تو فوت ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو بھیج دیا اب وہ وہاں جا کر اس عالم دین اس راہب کی خدمت کرنے لگے جب وہ اس عالم دین بھی خدمت کرنے لگے تو وہاں سے ایک کافلہ مدینہ کو جا رہا تھا تو اس راہب نے آپ کی چاہت کو دیکھ کر آپ کی حب کو دیکھ کر سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے ملاقات کا شوق دیکھ کر اس کافلے کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے مدینہ جانے کا شوق رکھنا چاہیے یار سے ملنے کی تڑپ ہونی چاہیے بندہ اپنے آپ کو دیکھے تو ہم کسی کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں پر کیا یہ کم ہے کہ سرکار بلائیں اور ہم جیسے گناہگار حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں یہ بڑی عظمتوں والی بات ہے حضرت سلمان فارسی ابھی جائی رہے تھے کہ راستے میں اس کافلے کو لوٹ لیا گیا اور حضرت سلمان فارسی کسی کی قید میں آگئے اور انہیں منڈی میں جا کر بھیج دیا گیا اتفاق سے جس یہودی نے خریدا وہ بھی مدینہ میں رہنے والا تھا جس بندے نے آپ کو خریدا آپ جس کے غلام بنے وہ بھی مدینہ میں رہ رہا ہے اس کا خجوروں کا باغ ہے سارا دن باغ جناب والا آپ اترتے چڑتے خجوریں توڑتے رہتے مالک کو رازی کرتے رہتے میرے آقا کی نظر پڑی ایک غلام ہے جو خجوروں میں ہی ہر وقت مصروف رہتا ہے پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا اب وہ حضور کی نگاہ میں آ گیا تھا جناب والا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غلام کی بڑی فکر لاحق ہوئی بڑا اس کے متعلق سوچا کسی نے اس کو بتایا کہ تمہیں پتا ہے نبی آخر الزمان مدینہ میں آ چکے ہیں اب وہ اپنے یہودی مالک سے کہتا ہے مجھے چھٹی دیں میں ان کو ملنا چاہتا ہوں واپس آ جاؤں گا لیکن مجھے جانے ضرور دیا جائے اب وہ یہودی تھا اس نے کہا نہیں تیری ڈیوٹی یہی ہے تو نے یہی کام کرنا ہے میرے آقا ایک مرتبہ وہاں سے گزرے حضرت سلمان فارسی کام کر رہے ہیں وہ باغ آج بھی مدینہ میں موجود ہے حاجی سہبان گئے ہیں ماں پر زیارت کرنے کے لیے طریق قبا کے اوپر ایک دائیں طرف پر ایک باغ ہے جسے باغ سلمان فارسی کہا جاتا ہے تو اس باغ میں آپ کام کر رہے تھے حضور وہاں تشریف لے گئے میرے آقا کا چمکتا چہرہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نیچے اترے اور حضور کے غسن میں مگن ہو اس راہب نے نا حضرت سلمان فارسی کو تین باتیں بتائی ہوئی تھی تین نشانیاں اب قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرتا تو اس نے یہ سوچا کہ میں ان نشانیوں کو ذرا غور کرلوں اس نے کچھ خجوریں حضور کو پیش کی میرے آقا نے وہ خجوریں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نشانی میں یہی بتایا گیا تھا کہ آخری نبی کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے تو وہ حضرت سلمان فارسی نے صدقے کی نیت سے دیئے تھے دل میں خیال تھا زبان سے کہا نہیں تھا لیکن حضور دل کی کیفیت جانتے تھے دل میں خیال تھا اظہار نہیں کیا بس پیش کر دیں اب مجھے جو کوئی بندہ کوئی چیز دے اب مجھے کیا پتا وہ کس لیے دے رہا ہے تو اب لیکن آقا علیہ السلام جان گئے کہ یہ نشانی کھوج رہا ہے حضور نے فرمایا یہ ہم قبول نہیں کرتے اگر تم نے دینا ہے تو میری امت میں تقسیم کر دو دوبارہ اس نے کچھ خجوریں حضور کو پیش کی اور وہ حدیع کی نیت سے پیش کی کہ میں توفہ دینے والا ہوں حضور نے اس کو قبول فرما لیا اب پہلی کیفیت کو بھی دیکھیں دوسری کو بھی دیکھیں دونوں کیفیات کو سامنے رکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں سینے میں دل دھڑکتا ہے اور اس دل میں بات ہوتی ہے میں اس نبی کی شان کیا بیان کروں جو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والے ہیں احباب تیسری نشانی انہوں نے دیکھنی تھی مہر نبوت وہ بار بار بہانے بہانے سے کبھی اوپر ہوں کبھی نیچے ہوں کبھی اس طرح کے معاملات کریں کہ بھئی کسی طریقے سے مجھے نبی پاک علیہ السلام کی مہر جو ہے وہ نظر آ جائے حضور نے ان کو دیکھ کر حضور سمجھ گئے کہ اب یہ تیسری نشانی ڈھونڈنا چاہتا ہے میرے آقا نے خود ہی کمیز ہٹایا فرمایا سلمان جو تُو دیکھنا چاہتا ہے اس کا نظارہ کر لے جو تُو دیکھنے آیا ہے اس کو دیکھ لے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وحض سلمان تیری نگاہ پہ کرون و سلام ہو کہ تُو نے مہر نبوت کو دیکھا بھی ہے تیری آنکھوں نے اس کا بوس حبیلی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ جلیل القدر سے آپ بھی ہیں دیکھتے ہی قدبوں میں گرے کلمہ پڑھا یہودی کی غلامی کو چھوڑ کر رسول اللہ کے سچے غلام بن گئے حضور کے عاشق بنیا اور حضور کو ان سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ حضور نے اپنے اہلِ بیعت میں انہیں شامل فرمایا حضور نے فرمایا میرے گھر کے افراد میں سے ایک فرد حضرت سلمان فارسی ہے حضور نے ان کو اپنے اہلِ بیعت میں شامل فرمایا مجھے بتاؤ ایسا بندہ اگر کوئی حدیث بیان کرے ایسا بندہ اگر کسی چیز کی فضیلت کے بارے میں کچھ عرض کرے تو سمجھو کہ بات بڑی پختہ ہے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو میں ہیرے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں سونے کے پانی سے بھی اگر لکھے جائیں تو یہ شان کم ہے ان الفاظ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ الفاظ میرے سرکار کی زبان کے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے ہمیں خطبہ دیا میں اس خطبے کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ سن کر سواب حاصل کریں خطبہ مدینے والی سرکار کا زبان میرے آقا کی ہیں الفاظ میرے آقا کی ہیں لیکن میں خاکسار اس لائق نہیں ہوں یہ بھی حضور کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں لگا لیا ہے اپنے اس مشن کو پورے کرتے ہوئے وہ الفاظ دورا رہا ہوں نہ میری وہ آواز ہے نہ میری وہ زبان ہے نہ میرا وہ لہن ہے نہ میرا وہ انداز ہے اتنا ضرور ہے غلام مصطفیٰ ضرور ہوں غلام مصطفیٰ ہونے کی احسیت سے سماعت فرمائیں اللہ کے حبیب تاجدار مدینہ سلول قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس حضور نے فرمایا اے لوگو یا ایوہ ال قوم نہیں فرمایا یا ایوہ ال ملہ نہیں فرمایا گروہ یا بنی اسرائیل نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس عام خطاب ہے ہر بڑا ہر چھوٹا اس خطاب میں شامل ہے اور یہ مت سمجھنا کہ یہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا میرے آقا نگاہ نبوت سے چودہ سو سال پہلے یہ دیکھ رہے تھے کہ قیامت تک میری امت آنی ہے ایسا جملہ بولوں کہ اپنے ہر امتی کو اپنے اس خطبے میں شامل کر لوں حضور نے ایک ہی جملہ ایسا کر دیا کہ بظاہر اس وقت ابو بکر عمر عثمان اور علی بیٹھے تھے ہم حضور کی آنکھوں سے اوجل تھے لیکن جہاں وہ حضرات موجود تھے سرکار نے یہ جملے بول کر ہمیں بھی اپنے اس حکم میں شامل کر لیں کتنی کرم نبازی ہے کہاں ہم جیسے گناہگار اور کہاں میری سرکار ہماری کیا حیثیت ہے کیا مجال ہے لیکن آقا نے یہ جملے بول کر کہہ دیا جو میرا ہوگا وہ ان باتوں پر عمل کرے گا اسی لئے فرمایا یا یوہناس اے لوگو اے لوگو اے وہ لوگو جو حضور کے ہو اور میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی روزے دار ہے ایمان کا ہونا شرط ہے ایمان والا جو بھی روزے دار ہے وہ کملی والے مصطفیٰ پر قربان ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے حضور نے فرمایا یا یوہناس اے لوگو حضور کیا ارشاد ہے فرمایا قد اضل لکم شہر عظیم حضور نے فرمایا تم پر ایک مہینہ آ چکا ہے لفظ پر ذرا غور فرمایا کیا فرمایا مہینہ آ چکا ہے جبکہ وہ تھا شابان کا آخری دن شابان کا آخری دن تو یہ حضور نے کیوں فرمایا کہ وہ آ چکا ہے ذرا توجہ رکھیے گا اس لیے فرمایا کہ اگلا جو دن تھا وہ رمضان ہی میں تھا تو جس چیز کے واقعے انہیں میں تھوڑا سا بھی شک نہ ہو تو اگر عرب میں اس کے لیے یہ الفاظ بول دیے جائیں تو وہ غلط نہیں ہوتا بلکہ این شریعت کے مطابق ہے جس طرح میں اس کی مثال دے دوں ماشاءاللہ آپ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور مسجد میں آنے والے لوگ ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نماز جو ہے وہ ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہے یا اس سے پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے اقامت پڑھی جاتی ہے اقامت میں ایک لفظ ہے قد قامت الصلاة آپ بھی بول دیں سواب مل جائے گا قد قامت الصلاة اس کا معنی ہے کوئی شک نہیں نماز کھڑی ہو چکی ہے کوئی شک نہیں نماز کھڑی ہو چکی ہے مجھے یہ بتاؤ ابھی ہونی ہے کہ ہو چکی ہے ابھی تو ہونی ہے اللہ اکبر تو ایمام نے کہا نہیں نماز تو ابھی ہونی ہے لیکن مکبر کہہ رہا ہے نماز کھڑی ہو چکی ہے مطلب کیا ہے کہ اب جو ہی تکبیر کھڑی ہوگی اللہ اکبر ہی ہونی ہے تو یہ الفاظ بولنا این شریعت کے مطابق ہے اسی زمن میں حضور نے فرمایا قد ازل لکم یہ مہینہ تم پر آ چکا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ آج کے بعد والا دن جو آنے والا ہے وہ اسی برکتوں والے مہینے کا ہی ہوگا حضور کیسا مہینہ فرمایا شاہر عظیم مبارک میرے الفاظ نہیں ہیں حضور کیا آپ بولتے جائے نا شاہر عظیم مبارک حضور نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو عظمت والا ہے ایک بندہ وہ ہے جسے میں عظیم کہوں ایک بندہ وہ ہے جسے آپ عظیم کہیں جسے میری سرکار عظیم کہہ دیں حضور نے فرمایا شاہر عظیم یہ عظمت والا شاہر ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے مبارک برکت والا ہے عرض کرنا چاہتا ہوں یا اللہ کیا اور مہینے میں برکتیں نہیں ہیں کیا اور مہینے میں عظمتیں نہیں ہیں اللہ فرماتا ہے میری عظمتیں اور میری برکتیں ہر لمحہ تمہارے لئے شامل حال ہیں اگر ان برکتوں کو ان رحمتوں کو ہٹا دوں تو تم ایک قدم بھی آگے نہ چل سکو یہ میرا کرم ہے سال کے بارہ مہینے میں تمہیں برکتیں بھی دیتا ہوں عظمتیں بھی دیتا ہوں لیکن مولا پھر اس کی خصوصیت کیسے ہوئی شہرن عظیم مبارکن پھر برکتیں تو ہر مہینے میں رکھی ہیں فرمایا رکھی ہر مہینے میں ہیں پر جس مہینے میں خاص اعلان اور احتمام کیا گیا ہے وہ صرف رمضان کا مہینہ ہے جس میں صرف اس کی عظمت اور اس کا پرچار کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف رمضان کا مہینہ ہے حضور نے فرمایا شہرن مبارکن عظیم حضور پھر کیا ہے فرمایا قد انزلنا تحقیق اس میں ایک ایسی رات آئی ہے لیلت القدری جو شب قدر ہے حضور کیا ہے اس میں فرمایا خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے افضل وہ رات اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اطاف فرمائی توجہ رکھئے گا حضور پھر اور کیا ہے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اس میں ایک نفل پڑھنے کا فرض کے برابر سواب فرض کا ستر فرائض کے برابر سواب ہے حضور پھر کیا ہے میرے آقا نے فرمایا جو اس مہینے میں میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے اس میں ایک نفل پڑھنے کا فرض کے برابر سواب فرض کا ستر فرائض کے برابر سواب ہے حضور پھر پھر کیا ہے میرے آقا نے فرمایا جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کے روزے کو کھلوائے اس کو کھلوانے کا احتمام کرے حضور کیا ہوگا فرمایا جو برکتیں اللہ روزے دار کو عطا فرماتا ہے وہی روزہ کھلوانے والے کو عطا فرماتا ہے صحابہ نے عرض کی یا اتنی طاقت نہیں کہ ہم ہر کسی کا روزہ کھلوان سکیں وہ غربت کا دور تھا اس غربت کے دور میں اپنے کھانے پینے کے لیے بھی بہ مشکل چیز ہوا کرتی تھی شعابہ نے اس زمن میں کہا حضور ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں کہ ہم خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلا سکیں میرے آقا نے فرمایا اداس نہ ہو جو کسی روزہ دار کو ایک خجور ہی کھلا دے حضور خجور بھی نہ ہو تو پھر میرے آقا فرماتے کسی کو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے حضور پھر کیا ہوگا فرمایا اللہ تبارک وطالعہ اس عمل کا صدقہ جنت لینی ہے کہ نہیں جنت لینی ہے کہ نہیں لینی اگر ایک خجور کھلانے والے کو رب اس عمل کا صدقہ جنت دے رہا ہے تو جس نے پیٹ بھر کے کسی روزہ دار کو کھلا یا رج کے اس کو کھلا دیا اس کو سیر کر دیا اللہ کے کتنے خزانے کتنی رحمتیں اس کے لئے کھل جائیں گی اور مزید سماد فرمائیے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے نہ روزہ دار کے ثواب میں کمی آتی ہے نہ روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں کمی آتی جب یہ اعلان رسول ہے جب یہ اعلان مصطفیٰ ہے تو کیا خیال ہے ہم اس خطبے میں شامل ہیں کہ نہیں ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا جہاں اپنے لئے روزہ کھولنے کا احتمام کرتے ہو اپنے ہمسائیوں کا بھی خیال رکھو اپنے قرب میں رہنے والے رشتے داروں کا بھی خیال رکھو کہیں کوئی بھوکا نہ بیٹھا ہو خاص دور پر اس مہینے میں توجہ کرو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے خطبے کی برکتیں آپ سب کو حاصل ہو سکیں ایک بات ارز کی دوسری بات ارز کرنا چاہتا ہوں ہے توجہ تو میں سنا دوں اللہ تبارک بھئی روزہ فرض کیوں ہوا ہے کیا ایسا کام تھا جو ہم نے حاصل کرنا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فرمایا کرو اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے اللہ فرماتے یا یوالذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من تتقون اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں فرضیت اس کی آگئی اس آیت سے کما کتب علی الذین من قبل کم جیسا تم سے اگلے لوگوں پر فرض تھے مولا کیوں کیے گئے ہیں پھر بھی فرمایا لعل لکم تتقون تا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ حولی بولو حولی تا کہ تمہیں تقویہ حاصل ہو تا کہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تعریف ہوتی ہے سمجھ لو روزے کی یہی تعریف ہے تقویہ اختیار کرنے کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے متقی بننے کے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے اب متقی ہونا کیوں ضروری ہے تقویہ حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اس کی وجہ وہ بھی قرآن میں موجود ہے اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں سنا دوں تقویہ اختیار کرنا کیوں ضروری ہے سنو اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے الا انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہ ولا ہم یحزنون اللہ فرماتا کان کھول کے سن لو بے شک میرے جو اولیاء ہیں اللہ کے جو اولیاء ہیں لا خوف ان پر کوئی خوف نہیں ولا ہم یحزنون کسی قسم کا انہیں کوئی غم نہیں ہے مولہ اس بات کا تقویہ سے کیا تعلق ہے کہ تیرے ان کو کوئی خوف نہیں کوئی ان کو غم نہیں ہے آخرت کا تقویہ سے کیا تعلق ہے فرمایا اگلی آیت پڑھ پھر دجھے پتا چلے کیا ہے اگلی آیت میں فرمایا اللہ اینا آمنو وقانو یتقون قیامت میں جب سب پریشان ہوں گے جب سب غم زدہ ہوں گے اللہ کا دوست پریشان نہیں ہوگا غم زدہ نہیں ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اس نے ایمان پر زندگی گزاری دوسرا اس نے تقویہ اختیار کیا متقی بنا رہا ایمان کی طولت بھی اسے دی گئی تقویہ بھی وہ اختیار کرتا رہا جو متقی بن جائے ایمان کے ساتھ ساتھ فرمایا وہ ولی بن جاتا ہے تو اسی نہیں بڑھنا اجیدے بولو ایمان کے ساتھ جو تقویہ اختیار کر لے اللہ فرماتے اللہ خبردار بھامے کو جائیں پر بندہ میرے بھامے جیسا بھی ہے تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیسا ہے بس یہ دیکھنا کہ یہ بندہ میرا ہے میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں اللہ خبردار اولیاء اللہ اب یہ میرا ولی بن گی پتا چلا ولی بننے کے لیے تقویہ اختیار کرنا ضروری ہے اور میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں پریزگاری تقویہ ولایت دیتی ہے اور ولیوں کے سلطان ہیں شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی پیرانے پیر حضور غوث آزم سرکار جیلانی الحسنی والحسینی آپ سے بڑا کوئی متقی ہے اولیاء میں پتہ کیسے جب آپ پیدا ہوئے بولتے جائیے گا رمضان کا مہینہ تھا پہلی تاریخ تھی تسی اسی جمعی جدو تک بالغ نہیں ہوا گئے روزہ رکھنا فرض نہیں نماز پڑھنا فرض نہیں ہے روزہ حج زکاة یہ فرض نہیں ہے کیونکہ ہم بالغ نہیں ہیں جب بالغ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں فرض ہوں گی لیکن حضور مابوب سبانی رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھایا ہے نہ پییا دودھ امی کا استعمال نہیں کیا جب سورج غروب ہوا ادھر والدین نے افتاری کی ادھر غوث پاک نے دودھ نوش فرمایا مجھے بتاؤ عطقہ تقوی اختیار کرنا پریزگاری اختیار کرنا جناب ضروری ہے اور پہلے دن سے ہی جس نے پریزگاری اختیار کی اسے محبوب سبحانی تو پتہ چلا یہ روزہ جو ہے یہ انسان کو تقوی دیتا ہے بات اگرچہ مشکل ہے آپ بولے نہ بولے پر میں نے کرنی ضرور ہے تقوی حاصل ہوتا ہے روزے کے ذریعے جو روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ جو ہے وہ متقی بناتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے پریزگار کسے کہتے ہیں پریزگار اسے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے ہاں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے کون کون ڈرتا ہے آپ سارے ڈرتے ہیں نا جی ہم سارے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں لیکن روزہ جو ہے نا روزہ اس کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ سے ڈرانے کا ملکہ دیتا ہے جو اللہ سے ڈرانے کی قوت دیتا ہے اللہ سے ڈرانے کی توفیق سعید عطا کرتا ہے مثال دے کر مسئلہ سمجھا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انام و اکرام والا وہ شخص ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے یعنی وہ اکرام اور احترام والا شخص ہے مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں ڈرنے کی روزے دار جب نہانے جاتا ہے روزے دار جب غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتا ہے مجھے بتاؤ انڈی لگا لے اس کے نہیں وہ تنہ ہوتا ہے اب اگر وہ چاہے تو وہاں رج کے اپنی پیاس کی شدت بجا سکتا ہے پینا چاہے پانی تو پی سکتا ہے پھر باہر آئے کون سا کسی نے دیکھا ہے بندہ یہ سوچے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے بس میں نے تو پانی پی دیا میری میرا بھرم بھی رہ گیا لوگوں میں اور میں ویسے کا ویسے روزے دار بھی رہ گیا اب اگر بندہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کو اختیار ہے لیکن نہانے والا آدمی یہ کہتا ہے کیا ہوا کہ امام صاحب نہیں دیکھ رہے بولو میرے عزیز نہیں دیکھ رہے میرا بزرگ نہیں دیکھ رہا لیکن یہاں میرا مالک تو دیکھ رہا ہے یہاں میرا مالک ہی تو دیکھ رہا ہے یہ وہ تقوی ہے یہ وہ خوف ہے یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو غسل خانے میں بھی آتا ہے پھر انسان اللہ سے ڈرتا ہے درتے ہوئے کہتا کیا ہوا کوئی نہیں دیکھ رہا رب تو دیکھ رہا ہے نا پھر وہ اپنے روزے کو برکرانے بولت تو صحیح نظر آواز تو فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے انعام و اکرام والا زیادہ شخص وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور روزہ رب سے ڈرانے کے لئے مزید آخری جملہ دستر خان پہ کتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں روٹی سالن علیدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ میٹھے مشروبات علیدہ تھنڈے پانی علیدہ سموسے پکوڑے یہ سارا احتمام کہ دوسری چوپنا ہو میں تو آڈگلو آڈر نہیں کرانا توجہ رکھ کریں یہ میرے پاس جناب دستر خان بھرا پڑا ہے برکتوں ہی برکتوں کے حوالے سے یہ بھی اللہ کا کرم نہیں پورے سال میں ایک ساند ملے اور رمضان میں ستر کھانے ملے اس کا کرم نہیں ہے فضل نہیں میں آخری بات کر رہا ہوں بلکل توجہ رکھئے گا جناب دستر خان بھرا پڑا ہے بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے شدید ہے ساری چیزیں بھی موجود حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن کھانے والا بندہ یہ نہیں کہتا کہ جناب میرے سامنے پڑی ہیں تو میں کھا لوں ہی بھی حلال کمائی بھی میں نے ہے میں نے اپنی کمائی سے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں اب بندہ کہتا ہے یار کھاتا کیوں نہیں وہ کہتا ہے ہیں بھی حلال پیسے بھی میرے ہیں پڑی بھی میرے سامنے ہوئی ہیں اختیار بھی ہے کھا سکتا ہوں لیکن مالک کہے گا تو کھاؤں گا مالک کہے گا تو کھاؤں گا یہ تقوی کا وہ مقام ہے وہ رتبہ ہے جو اللہ آپ کو اور مجھے عطا فرماتا ہے اسی لئے کہا گیا افتاری کے وقت جو بھی بندہ رب سے دعا کرتا ہے اس کے تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمانے روزہ اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ روزے کی غرض اور غایت یہی ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو متقی بننا چاہے جسے تقوی چاہیے وہ تو رکھے روزہ اور جس نے نہیں بننا اس کے اپنی برزی اللہ تعالی میرے جمل قبول فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے